ملکی سطح پر یہ ہفتہ کتنا ہنگامہ خیز رہا اور بینل اقوامی منظر نامے پر کیا حل چل رہی اس پر آج ہم بات کریں گے اپنی ماہرانہ رائے اور تجزیہ کے لیے ہمارے ساتھ لندن سے موجود ہیں لارڈ نظیر احمد صاحب اور شہر اقتدار سے ہمیں جوائن کریں گے موید پیرزادہ صاحب جو نہ صرف ملکی بلکہ بینل اقوامی ایشیوز پر بھی گہری نظر رکھتے ہیں ڈسکشن کا آغاز ہم کریں گے لیکن پہلے یہ رپورٹ دیکھتے ہیں نواز شریف کے سیاسی اروج و زوال کی کہانی اس وقت اختتام کو پہنچی جب حکومتی وزراء اور مکننہ کے کندھوں پر عدلیہ مخالف بیانیاں دہراتے سابق وزیر اعظم نے بے دلی سے بلاخر شہباز شریف کو مسلم لیگ نون کی صدارت کے لیے منتخب کر دیا اس نوازش پر خوشی سے سرشار مسلم لیگ کے نئے سربراہ نے متعدد بار نا اہل ہونے والے بڑے بھائی کو پاٹی کا تاہیا قائد بنانے کا اعلان کیا نون لیگ کی مرکزی مجلس عاملہ کے اس اجلاف میں پاٹی کے اندرونی اختلافات اور مریم نواز اور شہباز شریف میں پائی جانے والی سرد مہری بھی اپوزیشن کی آنکھوں سے اوجن نہ ہو سکی مریم نے چچا سے گلے مل رہی ہے چچا کے چیرے پہ کوئی خوشی نظر نہیں آتی اوپر اوپر سے یہ معاملہ تیب ہوا ہے دلوں کا ملاب اس لیے نہیں ابھی ہوا ایک تو ان کی پالسیاں مختلف شہباز شریف مسلم لیگ نواز کو اسٹیبلشمنٹ کے قدموں میں بٹھانا چاہتی ہے مریم باپ کے ساتھ ایک مضاہمتی پوزیشن لے کے کھڑی ہو رہی ہے دوسری طرف تاحال حالہ سے نبرد آزمان نباب شریف نے دل کی بھڑاپ نکالتے ہوئے آنے والے انتخابات میں دھاندلی کا شوشا بھی چھوڑا پہلے فیصلے کی وجہ سے پاکستان کے کلوڑوں ووٹروں کو جنہوں نے ہمیں ووٹ دیا جی ان کی توہیل ہوئی یا نہیں ہوئی کیا ہے سیگتہ اس فیصلے کی مانتے ہیں کہ کوئی کرپشن نہیں ہے پھر کیوں نکالا بھائی آج پھر پاکستان کے اندر جو ہے وہ حالات خراب کرنے کی کوشش ہو رہے ہیں اگر پسنا رہے ہیں اور پاکستان نکالی کلوڑ کے ساتھ کیا شروع کیا جا رہا ہے یہ تو دھاندلی دھاندلی اور یہ دھاندلی حکمران جماعت کے نئے تربرا اور شریف خاندان کے سیاسی مستقبل کے مہور شہباز شریف بھی حالات سے محفوظ نظر نہیں آتے کیونکہ ان کے دستے راز سرکاری افسر آہچیما نیپ کی حراست میں ہیں سونے پر سوہاکہ پنجاب حکومت کی نیپ کے خلاف اسمبلی میں قرارداد نے بھی ثابت کر دیا کہ اداروں کے ساتھ ٹکراؤں میں چھوٹے بھائی بھی بڑے بھائی کے نقشے قدم پر چل پڑے ہیں جس نے عمران خان کو اس معاملے میں اپنے حسیار دکھانے کا موقع دیا ہے سپریم کورٹ دکا تھا اور ہم سب جب کہتے ہیں کہ شریف مافیا ہے کوئی بھی ادارہ ان کے خلاف کام کرتا ہے تو اس کو پورا اٹیک کرتے ہیں تین اداروں پر اٹیک ہیں ایک ہے سپریم کورٹ پہ ایک ہے پاکستانی فوج پہ اور تیسرا ہے نیپ کے اوپر ابھی ریزولوشن جو پاس کی ہے سارا پاکستان اس کی مضمت کرتا ہے شباز شریف ذمہ دار ہے ناؤ ہزار ارب روپیا اس نے خرچ کیا ناؤ سالوں میں یہ جواب دے ہیں یہ پیسہ کدھر گیا دوسری چیز ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ فیصل سبان وہ کدھر غیب ہو گیا ہے مبیانہ طور پر مسلم لیگی قیادت کی پٹی پڑے عدلیہ کو نشان عبرت کی دھمکیاں دینے والے نحال حاشمی رہائی کے بعد بھی اپنی گرج برس سے باز نہ سکے میں نے کب چاچا بابار رحمتوئے کا نام لیا میں نے کب عدالت کا نام لیا ہم نہیں درتے تمہارے ہاتھ میں جیل بھیجنا ہو سکتا ہے گولی مار نہیں ہو سکتی ہے جان لینا ہو سکتا ہے وطوئیزو منتوشاہ وطوزلو منتوشاہ پاکستان کا سب سے قرفتدارہ نیب ہے ان کے ڈیریکچروں ایسسٹن ڈیریکچروں ان کے گھر میں شاپا ماروں پاکستان کی آزی دورت مجھے مل جائے گی تو ملکی منتوشاہ نامہ اب کچھ یوں ہے کہ شہباز شریف صاحب نون لیگ کے صدر بن چکے ہیں اور نواز شریف صاحب تاہیات قائد بن چکے ہیں پارٹی کے لیکن سوال یہ ہے کہ اصل میں پارٹی کو چلائے گا کون لارڈ صاحب آپ کو کیا لگتا ہے شہباز شریف صاحب کرسی صدارت پر تو براجمان ہو چکے ہیں کیا پارٹی کو پوری طرح سے چلانے کا اختیار بھی انہیں مل سکے گا عزمہ میرے حیال میں پارٹی کو وہ پہلے بھی انفلونس کرتے تھے چلائیں گے تو دیفنٹلی وہی لیکن جو اہم پیسلے ہیں وہ میاں نواز شریف صاحب بھی کریں گے مجھے پہلے بھی پتا ہے پرسنل نالج کے تحت جب بھی میں میاں شباز شریف صاحب کے پاس جاؤں تو گفتگو جب ہوتی ہے کبھی کبھی اہم جو مسائلیں اس پر بات ہوتی ہے تو وہ مجھے کہتے ہیں کہ آپ کو پتا ہے کہ ہماری خاندانی ٹرڈیشنز یہی ہیں کہ جو فیصلہ بڑا بھائی کرے وہ باپ کی جگہ پہ ہیں فیصلہ وہی کرتے ہیں اور وہ فیصلہ میں پسند کروں یا نہ پسند کروں یہ کوئی سوال ہی نہیں ہے میں اس کو مانتا ہوں یہ جو ریپورٹ میں کیونکہ شاید یہ بھول جائیں ہم عزمہ کیونکہ نحال حاشمی صاحب کی جو لینگویج ہے اس پہ میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں کتنی بری بات ہے یہ آدمی سینیٹر رہا ہے یہ ایک اہم آدمی ہے مسلم لیگ نون کا اس کی لینگویج اس کی ٹون اگر آپ دیکھیں تو جوڈیشری کے حوالے سے یہ پاکستان کی ایک بہت بڑی انسٹیٹیوشن سپریم کورٹ کو جس طریقے سے چیلنج اور یہ کنٹیمٹ کی وجہ سے ایک مہینہ سزا کٹ کے باہر آکے پھر نیب سپریم کورٹ تو پھر اگر آپ دیکھیں تو عمران خان کوئی جھوٹی بات تو نہیں کہہ رہا کہ عمران خان جب کہتا ہے کہ یہ نیب کو سپریم کورٹ کو اور فوج کو ٹارگٹ کرتے ہیں دیکھیں یہ صرف نیحال حاشمی نہیں ہے کیونکہ نیحال حاشمی جو ہے وہ وہی بات کر رہا ہے جو بہت سارے ان کے دوسرے لوگ بھی اگریسیو لینگویج جو پہلے بھی ہم اس پروگرام میں کہہ چکے ہیں کہ اگریسیو لینگویج انسٹیٹیوشنز کے خلاف سپریم کورٹ کے خلاف لیکن لارڈ صاحب آپ کو نہیں لگتا کہ شہباز شریف صاحب کی حکمت عملی الگ ہے اداروں سے متعلق ان کا موقف بھی الگ ہے وہ پارٹی سیدر بن گئے ہیں تو پھر کچھ نہ کچھ پالیسی تو اس حوالے سے بھی تبدیل ہوگی نہیں کچھ ہوگی یہ نہیں کہ بالکل کیونکہ وہ پہلے بھی پورٹ کے ساتھ وہ ٹکراؤن نہیں چاہتے ہیں سپریم کورٹ کے ساتھ وہ ٹکراؤن ٹکراؤن نہیں چاہتے ہیں اور آپ نے دیکھا کہ فورمر انٹیریان منسٹر چودری صاحب جو ہیں وہ بھی یہی ان کو وارننگ دیتے رہے چاہے جائے ان کو ابھی سائیڈ لائن کر دیا گیا ہے میاں شباز شریف صاحب نے بھی کوشش کی ہے کہ وہ کسی ادارے کو ٹارگٹ نہ کریں چاہے جائے یہ آدھ چیما کے حوالے سے تھوڑے سے سینسٹیو ہیں کیونکہ شاید ایک تو ان کے آفیس میں وہ کام کرتے تھے گورنمنٹ پنجاب کے لیے جو لہور ڈیویلمنٹ آتھارٹی ہے ان کے لیے اور پھر ان کی کیونکہ الیگیشنز جو کرپشن کی بلینز اف روپیز کی ہیں اس کا لنک کہیں نہ کہیں ان کے ساتھ لگتا ہے تو اس لیے شاید وہ سینسٹیو ہیں لیکن شباز شریف صاحب کی اپروچ کول مائنڈڈنس ہے ادارو کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے میاں نواز شریف صاحب اور مریم بی بی جو ہیں وہ بار بار چیلنج کر رہی ہیں بار بار ان کو کہتے ہیں کہ یہ ادارے جو ہیں یہ فوجیوں کے حلف اٹھا کے یہ ادارے وہ ججز یعنی اچھا نہیں لگتا آپ کو اللہ نے اتنی بڑی عزت دی آپ نے اس ملک کا جو اہم عوضہ ہے وہ سنبھالا اور آپ ہی اگر ان اداروں کو کریٹسائز تو پھر آپ چار سال کہاں بیٹھے تھے آپ نے ریفارم کیوں نہیں کیا آپ چار سال وہاں پہ پرائم منسٹر بنتے تھے اس بنے تھے اس وقت تو جو غریب لوگوں کے لیے وہ جسٹس ڈیلیور کرتے ہیں اس کو تو آپ نے کچھ نہیں کہا جب آپ کے دم کے اوپر انہوں نے پاؤں رکھا تو آپ چلانا شروع ہوگے یہ غلط بات ہے اگر آپ نے واقعہ ہی ایز ای لیڈر قوم کا لیڈر آپ قائد بن گے آپ مسلم لیگ نون کے فریور کے لیے تو آپ کو بیہیوئر بھی قائد کی طرح ہونا چاہیے آپ نے سنا ہے کہ قائد آزم محمد علی جناہ نے کسی ادارے کو ٹارگٹ کیا ہو انہوں نے اوور آل بات کی ہے پاکستان کے انسٹیٹیوشنز کو کس طرح بیل کرنا ہمارے چیلنجز کیا ہیں غربت کو کس طرح دور کرنا ہے اور سیڈلی عزمہ بات یہ ہے کہ ابھی جو حالات ہیں ان حالاتوں میں یا تو گورنمنٹ جو ہے وہ کریٹسائز کر رہی ہے گورنمنٹ کے جو اہم لوگ ہیں وہ جوڈیشری کو کریٹسائز کر رہے ہیں فوج کا نام نہیں لیتے لیکن اشاروں میں فوج کو کرتے ہیں نیپ کو وہ کریٹسائز کر رہے ہیں لیکن جو نورول ہر ہفتے جو ہم بات کرتے ہیں کہ غربت بڑھ رہی ہے پانی پینے کا مل نہیں رہا سکولوں کے اندر ایڈیوکیشن ہے نہیں اداروں کے اندر لوگ کام پہ جاتے نہیں کوئی فیصلے ہونے ہی رہے فورن آفیس کی جو کارکردگی ہے فورن منسٹر کی آفیس تو بچارے کوشش کر رہے ہیں لیکن جو پاکستان کی بدنامی دنیا بار میں وہ بعد میں ڈسکس کریں گے لیکن یعنی مسلسل پاکستان کو دنیا بار میں چیلنجز ایک بڑا امپورٹن ہے وہ یہ کہ پارٹی کا صوبائی صدر کون ہوگا مریم نواز ہوں گی یا پھر حمزہ شہباز ہوں گے اگر تو حمزہ اور مریم کی کوئی کمپرمائز ہو سکتی ہے ابھی تک تو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ فیصلہ نہیں کیا چیف منسٹر کے لیے شاید بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ مریم نواز چیف منسٹر پنجاب ہو سکتی ہیں تو اگر وہ چیف منسٹر ہوں تو صوبائی لیڈر جو ہے وہ ان کا بیٹا حمزہ بھی ہو سکتا ہے شہباز شریف صاحب کا تو ہو سکتا ہے کہ یہ فیملی کو یونائٹ کرنے کے لیے ایک کوئی فارملہ بنا لیں جہاں پہ ایک کی جاب یہ ہو کہ وہ پارٹی کو چلائے اور دوسرا جو ہے وہ صوبائی حکومت چلائے می بھی دیٹ ایز پاسیبیلیٹی لیکن ابھی تک یہ انہوں نے فیصلہ کیا ہوگا شاید لیکن ابھی تک دنیا کو نہیں بتایا بہت ساری چیزیں پاکستان میں چاہے وہ جوڈیشری کی ہوں یا سیاست کی ہوں یہ جو تجزیہ نگار ہیں ان کی طرف دیکھتے ہیں جہاں سے پریشر میڈیا سے بلڈ اپ ہوتا ہے جہاں پہ میڈیا میں لوگ پتابق کرتے ہیں کہ یہ واہ یہ تو ہو سکتا ہے ٹھیک ہے ناظرین ڈسکیشن کے سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے لیکن اس بریک کے بعد بلکم ایک ناظرین بریک پہ جانے سے پہلے بات کر رہے تھے ملکی سیاست کے حوالے سے اور لارڈ نظیر احمد صاحب اس حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے ڈاکٹر صاحب سے بات کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب اداروں سے متعلق شہباز شریف کا مواقب کچھ اور ہے نواز شریف صاحب کا مواقب کچھ اور ہے حکمت عملی بھی دونوں کی الگ الگ ہے چلے گی کس کی دیکھیں بہت دلچسپ ہے پہلے دیکھیں ہو کیا رہا ہے کہ شہباز شریف صاحب نے گزشتہ چند ماہ میں جب سے پینامہ کا ایشو سامنے آیا ہے انہوں نے کہا نہ تو اسٹیبلشمنٹ پر تنقید کی ہے اور نہ ہی انہوں نے سپریم کورٹ کو یا جوڑیشری کو اس طرح سے مخاطب کیا ہے جس طرح سے کہ مہترم نواز شریف صاحب اور مریم نواز شاہ ہیں وہ کرتی رہی ہیں لیکن ابھی گزشتہ چند دن سے جب سے وہ پی ایم ایل این کے قائد بنے ہیں اس کے پریزیڈنٹ بنے ہیں انہوں نے بہت کھل کے عمران خان کو ٹارگٹ کیا ہے سو شہباز شریف صاحب کی جو پولیٹیکل پرائیورٹیز ہیں وہ بڑی کلئر ہیں وہ عمران خان کو اپنا حدف دیکھتے ہیں اس کو مخالف دیکھتے ہیں بہت ہی موثر انداز سے یہ کیس پریزیڈنٹ کر رہے ہیں کہ عمران خان جو ہیں وہ فلپ فلوپ کرتے ہیں وہ سچ نہیں بولتے ہیں عمران خان نے مختلف جو الزامات لگائے وہ حقیقت میں مبنی نہیں ہے سو ان کا ٹارگٹ بڑاڑک کلئر ہے اور اب سے چند دن پہلے ایک صاحب جو یہاں اسلامباد سے گئے جن کا تعلق کسی ملٹا نیشنل ایجنسی سے تھا ان کی جب دونوں شہواز شریف اور نواز شریف صاحب سے ملاقات ہوئی چند ہفتے پہلے کی بات ہے تو نواز شریف صاحب نے ان کو کہا کہ میرا حدف جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہے اگر میں اسٹیبلشمنٹ کو سیدھا کرلوں تو نہ جڑیشری کوئی مسئلہ ہے نہ پی ٹی آئی کو میں اپنے لئے کوئی چیلنس سمجھتا ہوں لیکن شہواز شریف صاحب نے اس کے بالکل برقس یہ کہا کہ مجھے امید ہے کہ میں اسی پچاسی سیٹیں اس وقت بھی لے سکتا ہوں پنجاب میں لیکن آئی ایم کنسرن این ورئیڈ اباؤٹ پی ٹی آئے اور میرا جو مخالف ہے سیاسی طور پر وہ عمران خان اور تحریک انصاف ہے سو شہواز شریف صاحب کی پریوریٹیز بڑی کلیر ہیں وہ کھل کے سامنے آ رہی ہے اچھا لوٹ صاحب نواز شریف صاحب کے بعد اب نیاب جو ہے وہ شہواز شریف صاحب کے پیچھے ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ آہد چیما جب گرفتار ہوئے تو بیوروکریسی نے کس طرح سے رییکٹ کیا ہے آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو رییکشن ہے بیوروکریسی کا اس سے ملک کو نقصان نہیں پہنچے گا ریاست کو اس سے نقصان نہیں پہنچے گا تو بی فیر نیاب جو ہے وہ سارے جو بھی کرپٹ لوگ ہیں آپ نے دیکھا ہے کہ ڈاکٹر آسم کو بھی انہوں نے کورٹ نے چارج کر لیا ہے ایسے ہی دوسرے لوگ جو ہیں ان کو بھی وہ بلا رہے ہیں مجھے پتا ہے کہ یہاں سے جو پاکستان ہائی کمیشن کے لوگ جنہوں نے کچھ پیپرز ٹیسٹ کیے تھے وہ بھی نیاب نے آج بلائی ہوئے تھے تو نیاب جو ہے وہ اکراس دا بورڈ انویسٹیگیٹ کر رہا ہے چاہے جائے یہ آہد چیما والی جو سیچویشن ہے اس میں پنجاب گورنمنٹ کی کیونکہ وہ نزدیک ال ڈی اے میں بھی اور پھر پنجاب گورنمنٹ کے اندر بھی چائنہ کے آہ اندر جو پروجیکٹ سے اس میں جو رول وہ پلے کرتے رہے ہیں اس کی وجہ سے ان کی جو آہ نزدیکی آہ سمجھ لے آہ کلوسنس جو شباز شریف صاحب کے ساتھ تھی آہ تو وہ ظاہر ہے کنسرن ہے کہ یہ نہ ہو کہ ایسی کوئی بات نکل آئے ایسا کوئی ایویڈنس نکل آئے آہ جس سے شباز شریف کی کرپشن یا کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ملتان والی جو آہ وہ ریلوے لائن آہ جو ہے وہاں کی اس میں بھی آہ الیگیشنز بڑی سٹرونگ ہیں ال ڈی اے کے الیگیشنز بھی سٹرونگ ہیں آہ اور پھر پنجاب گورنمنٹ کے حوالے سے بھی الیگیشنز سٹرونگ ہیں تو وہ آہ پریشر جو ہے وہ پنجاب کے اسیمبلی میمبرز یا پنجاب کی گورنمنٹ جو ہے وہ نیپ کے اوپر ڈالی ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ اتنی بری بات ہے الیگشنز سے چھے مہینے پہلے جب آپ کے اوپر اتنی الیگیشنز اگر کوئی کوئی جو کرپشن ہوئی ہے تو اگر یہ کہہ دیں جی کہ یہ ہمارے کسی آدمی نے جو کی تھی اس کو پروسیکیوٹ کیا جائے ہمارا اس کے ساتھ تعلق نہیں ہے میں اباب ہوں میں ملک چلاؤں گا میں ایک صاف ستری سیاست کروں گا تو شاید وہ بہتر ہو ملک کے لیے لیکن کیونکہ ہر آدمی کوئی نہ کوئی یا تو نیحال حاشمی جیسے آدمی کو یوز کر کے ادارو کو اٹیک کرے یا وہ جو دانیال صاحب ہیں وہ چودری صاحب ہیں یا ان کے مریم بی بی ہیں جو منسٹر انفرمیشن ہیں یا اپنی مریم بی بی ہیں ان کی جو بتی جی بیٹی ہیں وہ کوئی نہ کوئی کھڑا ہو کے ادارو کو کریٹسائز اور اصل جو کریمنل چیز ہے وہ عظمہ یہ ہے کہ یہ اپنے اپنے جو کیسز ہیں ان کو بچانے کے لیے ادارو کو کریٹسائز کرتے ہیں یہ سروس ڈیلیوری غریب لوگوں کے لیے عوام کے لیے پاکستانیوں کے لیے یہ ان ادارو کو کریٹسائز نہیں کر رہے کہ پاکستان کے لیے انہوں نے ڈیلیوری نہیں کیا یا انہوں نے جو کرپشن جناب فلان انڈسٹری والے کو فلان جو دوسرے لوگ ہیں پہلے پہلے جو بکسے بھر کے کنٹینر بھر کے پیسے لے جاتے تھے ان کو انہوں نے نہیں پکڑا وہ انہوں نے نہیں کیا اس لیے کیونکہ ان کو پتا تھا کہ جب ہم ان کو پکڑیں گے تو پھر ہمارے اوپر بھی الزامات یعنی یہ جو ٹافی بٹ صاحب ہیں یا ٹافی بٹ کیا نام ہے ان کا پھر وہ جو بی بی کیا نام ہے وہ جو موڈل تھی یہ کتنے ستہ ستر اسی بار پیسے بھر بھر کے سوٹ کیسز کے سونا دوبی لے جاتے رہے ہیں الیگیشنز تو یہی ہیں کسٹم آیان علی کسٹم والے جو ہیں وہ مجھے بتاتے ہیں کہ وہ کس طرح یہاں سے لے جا کہ وہاں پہ انویسمنٹ جو بات اصل میں ہے کہ یہ منی لانڈرنگ جو ہے وہ سٹیٹ کے جو انسٹرمنٹ ہیں ان کو یوز کر کے کرتے رہے ہیں اچھا ڈاکٹر صاحب چیئرمن ناب کی پاورز کے حوالے سے ایک آرڈیننس لانے کی بھی کوئی تیاریاں ہم سن رہے تھے کہ ہو رہی ہیں اس کے بارے میں کچھ آپ کو معلوم ہے کہاں تک پہنچیں وہ تیاریاں جو اچھا بلکل صحیح کہہ رہی ہیں کہ گزشتہ چند دنوں سے مسلسل یہ بات ہو رہی ہے خاص کر کے جب سے ناب نے آہد چیما کو اٹھایا اس کے بعد سے بات سامنے آئی ہے کہ اس قسم کے ایک آرڈیننس کا مسودہ جس میں چیئرمن ناب کی طاقت کو کرٹیل کیا جائے گا وہ موجود ہے اسی قسم کا ایک اور بھی مسودہ موجود ہے جہاں پر سپریم پورٹ کے جت صاحبان جو ہیں ان کی ریٹائیمنٹ کی عمر جو ہے وہ کم کرنے کی تجویز ہے کہ اس کو پینسٹڈ برس سے کم کر کے بات سٹھ کے تریسٹڈ برس میں کر دیا جائیں لیکن موجودہ اور پھر ایک اور قسم کا بھی مسودہ تیار ہے جس میں یہ ہے کہ کس طرح سے آمی کے جو آفیسرز ہیں بریگیڈیر سے اوپر بریگیڈیر ٹو میڈر جنرل ان کی جو پرموشن ہے ان کی جو ٹرانسفر اور پوسٹنگ اور ان کی پلیسمنٹ ہے کہ وہ کس گیریزن میں پوسٹ ہوں گے کس جگہ پہ پوسٹ ہوں گے وہ اختیارات بھی ایک بورڈ کو دیا جائیں جو پرائم منسٹر کے ماتحد جو ہے وہ کام کرے تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ سرکلٹ کر رہی ہیں ظاہر ہے کہیں سے آ رہی ہیں اس پر ایک خاصی حقیقت بھی ہے یہ ہو پائے گا کہ نہیں ہو پائے گا یہ غالباً ہو نہیں پائے گا لیکن اس موجودہ سرکمسائنسز میں جو لوگ اس کو کرنا چاہتے ہیں ان کی سیاسی طاقت اور اسر رسوخ میں بہت کمی ہو چکی ہے اور اگر وہ ایسا کریں گے تو بہت ریزرسٹنس ہوگی درستب آپ کو کیا لگتا ہے کہ نیب لاہور آفس کو رینجرز کے سپورٹ کیوں کیا گیا اس کی کیا ریزن ہے دیکھیں رینجرز کے سپورٹ بلکل نہیں کیا گیا یہ تو خیر ڈسنفرمیشن ہے ہوا یہ کہ نیب نے اور میرا خیال ہے احاد چیما نے خود بھی یہ کہا کہ ان کی زندگی کو خطرہ ہے بکوز جس قسم کی انفرمیشن یا ایویڈنسز ان کے پاس ہیں وہ بنجاب کی بہت بڑی بیروکرسی اس کی زد میں آتی ہے یا سیاسی انٹرسٹی اس کی زد میں آتے ہیں سو نیب نے انٹیریر سیکیٹری سے یعنی وزارت داخلہ اس سے اپنے لیے مدد مانگی بکوز بنجاب پولیس سے خطرہ تھا انہیں تو وہ لیٹر یہاں بقاعدہ رسیف ہوا اسلامباد میں اور جو سیکیٹری انٹیریر ہیں انہوں نے وزیر داخلہ احسن اقبال صاحب کو پوٹ فورڈ کیا ریکمینڈیشن کے ساتھ کہ نیب کو فاری طور پہ منسٹری اف انٹیریر کی پروٹیکشن دی جائے جس پہ احسن اقبال صاحب نے اپنے ہاتھ سے جو ہمیں پتا چلا ہے لکھا کہ نو انہوں نے اس کو انکار کر دیا اس پہ چیئرمن نیب نے رینجرز لاہور سے انہوں نے مدد مانگی انہوں نے اوفیشلی مانگی اور وہ اوفیشل ان کو پروٹیکشن دی گئی ہے یہ اس طرح کا ہے معاملہ ٹھیک اچھا لارڈ صاحب بار بار چیف جسٹس صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہمارا کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں ہے انہیں یہ وضاحت دینے کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے کیونکہ ان کو کریٹسائز کیا جاتا ہے اس لیے کیونکہ ہر جگہ پہ میاں نواز شریف صاحب جا کے ان کو ہی ٹارگٹ کرتے ہیں اور پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ کہیں اور سے ڈریکشنز آ رہی ہیں یہ جو ہیں یہ فوجیوں کے حلف اٹھانے والے لوگ ہیں وہ ان کو پرسنل اڈیک کرتے ہیں اور وہ خالی میاں نواز شریف صاحب یا ان کی بیٹی جس طرح ان کو کہتی ہیں کہ آپ اپنے اداروں کے اندر کام کریں آپ جو ججز ہیں آپ کو یعنی دیکھیں نا یہ جو اگریسیو لینگویج جو الیگیشن سٹرونگ اگر کسی اور جگہ پہ کوئی اور معاملہ ہو تو یہ کنٹیمٹ کوٹ کا ہمیشہ یہ کتنی بار کر چکے ہیں لیکن میرے خیال میں ججز جو ہیں وہ آگے پیچھے دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے میڈیا میں کیا کریڈیسزم ہو رہی ہے ان کی میڈیا والے کہاں پہ جا رہے ہیں اگر میڈیا والے کہتے ہیں نہیں ان کو کرنے دیں یار یہ چھوڑیں اگنور کر دیں ججز کو یہ ایسی نہیں کرنی چاہتی وہ بیچارے وہ پیچھے آٹ جاتے ہیں اور اس پہ ایکشن نہیں لیتے اگر بائی لو اگر اٹھا کرنا چاہیں تو یہ کنٹیمٹ بار بار ہر ہفتے ہر جگہ پہ کھڑے ہو کے جو آدمی جیل سے نکل کے باہر آ کے اسی کوٹ کو اسی اداروں کو وہی اگریسیو لینگویج سے وہی کر رہا ہے تو یہ تو ایک قسم کی بدماشی ہو گئی نا کہ جناب ہم جیل کے باہر کھڑے ہو کے بھی وہی کہہ رہے ہیں کہ کوئی اس طرح نہیں کر سکتا وہ یہ کر سکتا ہے عجیبہ انہوں نے یہ جو ہے وہ مچھلی کی منڈی بنائی ہوئی ہے یہ ڈارٹ صاحب یہ بڑی امپورٹن بات ہے کیونکہ میں نے آپ کے پروگرام میں اس کی کلاریفیکیشن دیکھی ہے جو لوگ اس کو ڈیل کر رہے ہیں وہ انگریز وہ کہہ رہا ہے کہ اس کو سسٹم نہیں پتا تھا کہ پاکستان کے وکیل کس طرح کام کرتے ہیں اور وہ اس نے واقعہ یہ کہا جب اس سے پوچھا گیا کہ تم کیا ایکسپرٹ ہو آئی ٹی کے تو اس نے کہا کہ میں ایکسپرٹ نہیں ہوں لیکن جو نیکسٹ اس کا جو سینٹنس تھا وہ یہ ہے کہ میں نے وہ مجھے اس نے بتایا کہ میں نے وہ ایکسپرٹ ہائر کیا تھا جس نے آدھا دن لگا کہ اس کو ڈاؤنلوڈ کر کے دیا میں تین دن کوشش کرتا رہا مجھے نہیں ہو سکا یعنی وہ اس وقت جب وہ کیلیبری جو آویلیبل نہیں تھی جو وکیل استعمال نہیں کرتے تھے جو لو فرمز استعمال نہیں کرتے تھے انہوں نے اس کی ہاف سٹیٹمنٹ کو آئی یوز کرتے ہوئے اب وہ جو ہے اس کو بہت بڑی بات بنا دی دیکھیں اس نے خود ایڈمٹ کیا کہ وہ آئی ٹی کا سپیشلسٹ بھی نہیں ہے اور اس نے خود ڈاؤنلوڈ کیا تھا خود نہیں ڈاؤنلوڈ کیا تھا اس نے ایکسپرٹ سے کرنا چاہتا تھا بہت ہی اہم نقطہ ہے لورڈ احمد بہت ہی اہم نقطہ ہے اور میں آپ سے اس کے کانٹیکٹس بھی حاصل کروں گا تاکہ اس سے بات ہو سکے اور ہم اس چیز کو سامنے لا سکیں بہت ہی اہم نقطہ لورڈ احمد آپ نے اٹھایا اور کیسے اس ماہ پاکستان کا ایک میڈیا کا جو بہت بڑا سیکشن ہے جو کہ نوازشری صاحب کے ساتھ کھڑا ہے اس نے اس کو اس کے اوپر ایک فالز نیریٹیو جو ہے بلڈ اپ کیا ہے اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پاکستان کے مجورٹی جو اخوارات ہیں انگریزی کے جو اخوارات ہیں وہ اور بہت سے اور اخوارات بھی اسی طرح ٹیلیویجن چینل بہت سے جو ہیں وہ سپریم کورٹ کی ہر چیز کو ہم غلط طریقے سے پریزینٹ کرتے ہیں ایک فالز نیریٹیو جو ہے وہ شیپ کرتے ہیں اور یہاں پر نیپ کے وٹنسز میں جو کچھ وہاں اچھا رکس صاحب بریک پر جانے سے پہلے میں آپ سے ایک شارٹ کامنٹ لینا چاہوں گی کہ اس رسا کشی کا کیا انجام آپ آنے والے دنوں میں دیکھ رہے ہیں اور کیا ہونے جا رہے ہیں ہمارے ملک میں دیکھیں اس ماہ ایک چیز تو یہ ہو رہی ہے کہ یہ جو رسا کشی ہے جو ڈیشری کے درمیان اور نواز شریف صاحب کے درمیان جو ایک نواز شریف صاحب نے پیدا کر دی لڑائی اصل میں تو لڑائی کوئی نہیں تھی اور جو سیویل ملٹری ڈیوائیڈ ہے اس کا پیرونی طاقتیں جو ہیں وہ فائدہ اٹھا رہی ہیں ہندوستان اس کا فائدہ اٹھا رہا ہے امریکہ اس کا فائدہ اٹھا رہا ہے جو کچھ ہمارے ساتھ فائننچل ایکشن ٹاسک پورس میں ہوا ہے بلکل لڑائی کوئی اسی لیے ممکن ہوا کہ ہمارے ہاں ایک انٹرنل ڈیوائیڈ ہے جس کو عزمہ استعمال کیا جا رہا ہے اور اگر ایک قوم میں اتنا شعور نہ ہو کہ وہ اس قسم کے ایشیو سے رائز ہو سکے اور اس میں نواز شریف صاحب کا رول جو ہے وہ بہت ہی نیکیٹیو ہے بگر وہ اپنے اور اپنے خاندان کے علاوہ کسی اور چیز کو دیکھی نہیں سکتے وہ محسوس کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اور ان کے خاندان کا انٹرسٹ ہی نیشنل انٹرسٹ ہے اس کے مقابلے میں اگر آپ شہباز شریف صاحب کو دیکھیں تو آپ کو بہت زیادہ سلجاوہ بہیوئیر جو ہے وہ نظر آتا ہے مزید اس پر بات کر لیتے ہیں بلکل مالیاتی ایکشن ٹاسک پورس کی گری لسٹ میں پاکستان کا نام ڈال دیا گیا ہے اور ہماری جو اندرونی کشمکش ہے اس کا فائدہ بیرونی طاقتیں اٹھا رہی ہیں اس پر ہم بات کریں گے ایک بریک کے بعد مزید اس پر بریک پر جانے سے پہلی بھی ہم بات کر رہے تھے کہ فائنانشل ایکشن ٹاسک پورس کی گری لسٹ میں پاکستان کا نام ڈال دیا گیا اور تشویش کی بات یہ ہے کہ اس سارے معاملے میں چین نے بھی ہمارا ساتھ نہیں دیا لوٹ صاحب آپ کو کیا لگتا ہے گری لسٹ میں آنے کے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں اور حکومت نے کیا جان بوچ کر یہ تمام حقائق قوم سے چھپائے دو تین چیزیں ہیں جو کلیر ہونی چاہیے ایک تو یہ فینانشل ایکشن ٹاسک پورس جو ہے اس کا جو فیصلہ ہے وہ ایمپلیمنٹ ابھی تک نہیں ہوا وہ فرسٹ آف جون سے ایمپلیمنٹ ہوگا تو ابھی پاکستان کو اس لسٹ میں ڈالا گیا ہے فرسٹ آف جون جی تو یہ ایک ٹیکنیکل چیز ہے جب میں میجسٹریٹ تھا تو ہم کوشش کرتے تھے کہ ایک تلوار کسی کے سر کے اوپر رکھ کے اس کی ڈیفر کر دیتے تھے اس کی جو سنٹنس ہے کہ اس کو ڈیفر کر دیں اور اگر اس کا بیہیوئر بہتر ہوگا تو وہ نیکسٹ ہیرنگ پہ اس کو دیکھ کے پھر ہو سکتا ہے اس کو ریویو کر دیا جائے تو ابھی جو جنرل جو بوٹل نے وہاں پہ اپنی کمیٹی کو بہت اہم جنرل امریکن آرمی کے انہوں نے جو ایفرنس دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان کے اندر سے پاکستان فوج کی طرف سے ہمیں نظر آ رہے ہیں کیونکہ وہ جو چیزیں منوانا چاہتے ہیں تو وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ پاکستان کوپریٹ کر رہا ہے یعنی میرے حال میں یہ ایک ان کی رسکی پالیسی بھی تھی چائنہ کی بات میں کرتا ہوں میرا اپنا جو اندازہ ہے وہ چائنہ کو ایک کرٹ دیا گیا چائنہ کو بتایا گیا کہ آپ کو بائس چیئرمن بنا دیتے ہیں ایف ای ٹی ایف کا بائس چیئرمن بنا دیں گے لیکن ایک کنڈیشن پہ ہم وہ بوٹ آپ کو دیں گے اگر آپ پاکستان کے مسئلے میں ابسٹین کریں تو چائنہ نے شاید پاکستان کو کنونس کرنے کے لیے پرائیوٹلی یہ کہا ہو کہ بائس چیئرمن بننے دیں بعد میں چیئرمن بھی ہم بن جائیں گے جب ہم بنیں گے تو آپ کو گریل لس سے اتار دیں گے اور کوئی نہ کوئی جو ہے وہ طریقہ ڈونڈ لیں گے لیکن ابھی جو ہے کیونکہ ساری جو پاورز ہیں وہ ہمیں سپورٹ کر رہی ہیں شاید کیونکہ بیلنگ ڈیلنگ پیچھے جو ہے وہ میری میں سوچ رہا ہوں کہ شاید اس طرح کا مسئلہ ہو لیکن یہ واقعہ درست بات ہے کہ پاکستان کو اس گریل لس پہ اور میں یہ ہمارے ٹی وی پہ ایک بہت بڑے بہت بڑے تیزیہ نگار وہ بڑی کرٹسزم پاکستان کیا ہو جائے گا دیکھیں پاکستان گریل لس پہ بھی رہا ہے بلیک لس پہ بھی رہا ہے پاکستان چلتا رہا ہے انشاءاللہ چلتا رہے گا امریکہ کوئی جنگ کوئی چیز جیت نہیں سکتا جسٹریٹیجکلی جب تک پاکستان اس میں انوال نہیں ہوگا انڈیا کا وقتی طور پہ جو ہے وہ بن گیا ہے کچھ اس میں کہ وہ کریڈٹ لینا چاہتے ہیں کہ ہم نے پاکستان کو اس گریل لس میں ڈلوایا اسی لیے انٹریئر منسٹر جو ہے وہ چائنہ میں بیٹھا ہوا ہے اور وہ چاہتے ہیں جی ڈاکٹر صاحب ہم بڑی عجیب قوم ہیں ہم بڑے ہوپ فول رہتے ہیں ہر معاملے میں کہ کوئی بات نہیں گریل اس میں آگئے خیر ہے کوئی بات نہیں پاکستان چلتا رہے گا لیزا کرٹس یہ کہتی ہے کہ پاکستان میں منی لانڈرنگ اور دہشت گردوں کی فنڈنگ روکنے کے نظام کے نفاظ میں خامیاں ہیں کیا جون تک ہم ان خامیوں پر کابو پا سکیں گے کیا یہ سارے پرابلمز ہم حل کر سکتے ہیں دیکھئے پہلی بات تو ہے کہ ہوپ تو آپ کو چاہیے سروائیو کرنے کے لیے اگر امید ختم ہو جائے گی تو ظاہر ہے آپ جد و جہد کیسے کریں گے سٹرگل آپ نہیں کر سکیں گے پھر تو ایک قوم لیکن خالی ہوپ پر تو ہم نہیں چل سکتے نا دکٹر صاحب ہاں ٹھیک ہے آپ ایکشن پلان لے کے آئیں گے دیکھیں لیزا کرٹس جو ہیں وہ انڈین لابی کا پارٹ ہیں اس سے پہلے وہ تینک ٹیک میں تھیں ہیریٹیج فانڈیشن میں وہاں حسین حکانی صاحب کے ساتھ مل کے پاکستان کے خلاف جو سارا مواد پبلش وہ کرتی نہیں اور وہ ایک نون انڈین لابی کا پارٹ ہیں جو اب اس وقت ٹرمپ ایڈمیسٹریشن کا حصہ ہے جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ نکی ہیلی جو ہیں وہ ہندوستانی اریجن کی ہیں پنجابی اریجن کی ہیں وہ انٹی پاکستان ہے بہت سے لوگ جو ہیں وہ ٹرمپ ایڈمیسٹریشن میں کھلم کھلا انٹی پاکستان ہیں یہ اور بات ہے کہ چونکہ پاکستان کا اتنا سرسوخ نہیں ہے اگر پاکستانی سپورٹ ذرا سی بھی ہو جیسے کہ روبن رفیل جو تھی ان کو پرو پاکستان تھا تو ہندوستان نے ان کی زندگی اجیرن کر دی ان پر کیسز تک بنوائے تو ہندوستان کا واشنگٹن کے اندر عزمہ بہت زیادہ اسو رسوخ ہے اب فیٹ ایف میں جو نیگوسیشن ہوگی وہ خالصاً افغانستان پہ ہوگی وہ منی لانڈرنگ کے میکینزم پہ نہیں ہوگی پاکستان کے منی لانڈرنگ کے میکینزم دنیا کے بہت سے موالک سے بہت زیادہ ٹرانسپیرنٹ ہیں بہتر ہیں پروفیشنل ہیں آپ بھرطانیہ ہی کو دیکھ رہے ہیں دیکھیں لورڈ احمد آپ کے ساتھ ہیں لیٹ می پوائنٹ آؤٹ دس تنگ کہ جب الطاف حسین یہاں سے ایک یا دو یا ڈھائی عرب روپیہ ہر برس کئی برس تک یہاں سے حوالہ اور ہنڈری کی طریقے لندن جاتا رہا جسے الطاف حسین وہاں سے لندن سیکیٹریٹ سے مینج کرتے رہے میکنز ان کی ساری پاور جو ہے وہ اس فائننشل کنٹرول پہ تھی میں نے ایمکیوم کے سورسے سے پوچھا ہے فیٹف کے بعد پوائنٹڈلی طور پہ جو بہت لوگ کلوز رہے ہیں الطاف حسین کے وہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹ صاحب آپ کیا بات کر رہے ہیں یہاں سے چلیں دو عرب ہی جاتا تھا لیکن ہندوستان سے اس سے بڑے لیبل پہ ان کی فائننسنگ ملینز او ڈالر سے ہوتی رہتی تھی جب یہ معاملہ کھلا اور جب اس میں تارک میر کی ایویڈنس آئی اور پھر سرفاز مرچن کا انٹرویو کیا لندن میٹرپولرن پولیس نے تو ہمیں پتا ہے کہ لندن میٹرپولرن پولیس جو تھی وہ کنونس تھی کہ مری لانڈرنگ کا کیس جو ہے وہ الطاف حسین پہ بنتا ہے مرڈر کا بھی بنتا ہے وہاں پر برطانیہ کی جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ایکسٹرنل انٹیلیجنس ایجنسی ایم آئے سکس جو ہے اس نے اصول اصول کیوز کیا اور ہندوستان میں بہت لابن کی ہندوستان کی ہندوستان کی ہندوستان کی لابنگ پوائنٹ یہ تھی لیکن وہاں پر کیوں نہیں جا سکا کیس سب سے زیادہ اس میں ایفیکٹیو چیز یہ تھی کہ ہندوستان نے بہینڈ سینز بہت زیادہ زور ڈالا بکوز اگر وہ کیس عدالت میں چلا جاتا تو وہاں پر ایسی ایویڈنسز اور ڈاکومنٹس اور کنفیشنز جو ہیں تارک میر کی اور سرفراس مرچنٹ کی وہ کورٹ کے ریکارڈ کا حصہ بن جاتی کہ کیسے ہندوستان الطاف حسین کو اور ایمکیوم کو فائننس کرتا رہا ہے اچھا اب یہ کلیر ایکزامپل ہے ایک اور کنٹری کو استعمال کر کے کرنے کی میرا کہنے کا مطلب ہے کہ برطانیہ جیسا ملک جس کو کوئی نہیں کہا رہا کہ وہ وہاں پہ ملی لانڈرنگ کے قوانین ویک ہیں وہاں پر بھی ملی لانڈرنگ وہاں پہ ہوئی ہے ملی لانڈرنگ ہوتی رہی ہے کھلم کھلا نظر آ رہا ہے کہ ملی لانڈرنگ ہوئی ہے پرائیما فسائے اسی طرح پاکستان کے کیس میں ایویڈنسز تو کوئی نہیں ہے آپ پرائیما فسائے یہ کہہ رہے ہیں نا سارا کیس پرائیما فسائے بنایا ہوا ہے یہ اور بات ہے کہ چونکہ امریکہ کی طاقت پیچھے کھڑی ہے اور برطانیہ بھی اس کو ریزسٹ نہیں کر سکتا ان کی اپنی انڈیپینڈنٹ فورن پولیسی کوئی نہیں ہے پچھلے پروگرام میں بھی یہ بات کی تھی میں برطانیہ کو تھوڑا سا ڈیفینڈ کرتے ہوئے یہ کہوں گا کہ ایم کیو ایم کی منی لانڈرنگ کی بات آپ کی بالکل درست ہے لیکن وہ ایک انڈیویجول ہے دیکھیں وہ الیجڈ کریمنل ہے اس طرح ہر ملک کے اندر ریپسٹ بھی ہوتے ہیں چور بھی ہوتے ہیں ڈاکو بھی ہوتے ہیں ہر ملک کے اندر منی لانڈرز بھی ہوتے ہیں لیکن سٹیٹ انوالو نہیں ہوتی سٹیٹ کے لوگ وزیر انوالو نہیں ہوتے اس میں پرائم منسٹر نہیں انوالو ہوتے پاکستان کے اوپر جو الیگیشن ہے اگر میں یہ کہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے بہت سارے ٹاپ کے لوگ جو ہیں وہ سوٹ کیسز کے مجھے پتہ ہے کہ ایک ائر ایمبلنس کو ہائر کرنے کے لیے اپروچ کیا گیا تھا کہ ہمارے اٹھائیس باکسز ہیں جو ساتھ لے جانے ہیں مریض کے ساتھ تو اس آدمی نے پوچھا کہ اس میں ہے کیا کہ میڈیسنز ہیں کپڑے ہیں انہوں نے کہا نہیں ڈالرز ہیں تو یہ اس طریقے سے کنٹینرز بھار کے یہ اکومت بھی میں نے ٹافی بٹ کی بات کی میں نے ایان علی کی بات کی کیونکہ سٹیٹ یہ تو میں جو لیگل یہ اتنے غیر قانونی نہیں ہیں لیکن کیونکہ جو آلیگیشن ہے وہ سٹیٹ کے کچھ حصے جس پہ آلیگیشنز لگی ہوئی ہے کہ وہ دیکھیں میں میں نہیں مانتا ہوں لیکن آلیگیشنز یہ ہیں کہ وہ ایسے ادارے یا وہ لوگ وہ شامل ہیں جو ان لوگوں کو چاہے وہ جن کا نام آپ نے لیا یا کوئی اور ہیں ان کے پیسے ان کے جو فنڈنگ ان کی چیارٹیز ان کے دیکھیں سب سے بڑا مسئلہ تو یہ ہے آپ اگر صرف چیارٹیز کو دیکھ لیں جس کو ایکچولی ویسٹ بھی یوز کرتا رہا ہے اور دوسری ایجنسیز بھی یوز کرتی رہی ہیں وہ آپ کی تقریباً اٹھائیس چیارٹیز بند ہوئی ہیں میں نے جنرل ندیم صاحب کو ٹو تاؤزنین فائیو کے ارتھکویک میں کہا تھا کہ آپ کے پاس ایک چیارٹی کمیشن جیسا ایک ادارہ ہونا چاہیے جو ہر پیسہ ایک ایک آنا جو باہر سے آتا ہے وہ کاؤنٹبل ہو یا پہ خرچ کرنے میں بھی پہ وہ خرچ ہو کیونکہ بہت سارا پیسہ چیارٹیز استعمال کر کے وہ ایسے یعنی میں ٹیررزم کے حوالے سے بھی کہوں گا کہ ہو سکتا ہوگا لیکن یہ ڈیفینٹ ہے کہ چیارٹیز کو استعمال کرتے ہوئے جو پاکستان کے اندر جاسوسی کرتے تھے پاکستان کے اندر جس طرح ہم نے امریکن پیسہ جو سندھ کے اندر ان کی سخافت کو جو ہے وہ جگانا چاہتے ہیں ایکچولی وہ نیشنلزم جو ہے وہ اس کو بڑھانا چاہتے ہیں جس طرح بلوچستان کے اندر ہوا تو وہ باہر کا پیسہ چیارٹیز کے تھرو ڈیلیوری بھی ایسے ہی ہو رہی ہے جس طرح سے ملک کے اندر پتنا پتا جو ہے وہ کروانے کے مطابق افسوس تاک بات تو یہ ہے کہ کارلی کلامتی کمیٹی کو ہوش ایسے موقع پر آیا ہے جب حکومت کی مدد ختم ہو رہی ہے اور نئی گورنمنٹ آنے کو الیکشنز ہونے کو اور ایسے میں اب خارجہ پالیسی کے خد و خال بدلنے پر غور بھی ہو رہا ہے ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد بڑھیں گے ہم اگلے موضوع کی جائیں ملکم ایک ناظرین ہم بات کریں گے سعودی عرب کے حوالے سے جہاں بڑے پیمانے پر اکھاڑ پچھاڑ ہو رہی ہے شہزادوں کے بعد اب فوجی افسران کی باری آگئی ہے بڑے پیمانے پر سعودی افواج کے سربراہان کو برطرف کیا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ سعودی عرب کا قدامت پسند چہرہ بدل رہا ہے اور ایک خاتون کو بھی کابینہ میں شامل کر لیا گیا ہے ڈکس اب کیا لگ رہا ہے پرنس محمد سلمان کا ویژن کامیاب ہوگا کیا اس ویژن میں مذہبی لیڈرشپ کے ریزسٹنس بھی ہوگی کچھ پرنس محمد بن سلمان کا جو ویژن ہے اس کے کمپونڈنٹس یا انگریڈنٹس کیا ہیں پہلے تو یہ ہے کہ سعودی عرب کی ستر فیصد آبادی جو ہے اس کی عمر غالباً تیس یا پچیس پرس سے کم ہے اس میں بہت بڑی تعداد بے نوجوان آدمی اور عورتیں ہیں جو کہ بہت فرسٹریٹڈ ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ان کو کھلم کھلا ملنے کی ایک دوسرے کے ساتھ دستان سے پوری دنیا میں ہے کہ ملنے کی رومانٹک ریلیشنشپ رکھنے کی کیفیز میں جانے کی ٹریول کرنے کی ارادت ہونی چاہیے اور سعودی عرب جو ہے وہ بہت ہی قدامت پسند سسائیٹی رہی ہے اور پرنس محمد بن سلمان کا اندازہ یہ ہے کہ اگر میں اس سارے سیکشن کو یہ جو ستتر فیصد آبادی ہے نوجوانوں کی اور خود بھی نوجوان ہیں میں ان کو اپنے ساتھ کھڑا کرلوں تو میں بہت میری پاور پر گرف بہت مضبوط ہو جائے گی اور میں ایک نیا سعودی عرب کرلوں گا جس میں کہ میرا توتی ہوگا میرا بول بالا ہوگا اور راستے میں چونکہ رکاوٹ کلرجی سے ہے یا پرانی اسٹیبلش کلاسے سے ہے جو پرنس ہیں ان لوگوں کو انہوں نے پکڑے لیا ان سے کہتے ہیں کہ کوئی سو بلین ڈالر کے قریب انہوں نے پیسے ریکوور کر لیے اور بڑی مشکل سے انہوں نے اپنی جان بچائی مافیاں وغیرہ مان کے ایک تو وہ انہوں نے پاور کیا اب آمی کو ڈسپلیس کرنے کا مطلب یہ ہے حالانکہ سعودی عرب میں کبھی بھی اس طرح سے پروفیشنل آمی نہیں رہی ہے جس طرح سے انڈیا میں ہے پاکستان میں ہے جس طرح سے پریڈش نے چھوڑا ہے جہاں پر ایک پروفیشنل آمی ہے جس کو رولنگ کلاس کنٹرول نہیں کرتی اگر آپ مین جھگڑا پاکستان میں دیکھیں تو جھگڑا ہے ہی کیا پاکستان میں نواز شریف صاحب نے بارہا یہ چاہا ہے کہ وہ فوج کے اوپر کنٹرول حاصل کر لیں اپنی مرلی کا چیف لائیں اور اب جو لیٹس ہم آرڈننس کی بات کر رہے تھے پشتے سیکشن میں اس میں یہ ہے کہ کسی طرح سے ہم ان کی ٹرانسفر پوسٹرم کی کنٹرول کریں تاکہ جس طرح سے ہم پولیس کو ڈسٹرکٹ مینجمنٹ کو یا ایف بی آر کو کنٹرول کرتے ہیں اسی طرح سے ہم فوج کو بھی کنٹرول کر لیں اس میں ان کو کامیابی نہیں ہو سکی اگر نواز شریف صاحب کو یا سیاستدانوں کو اس میں کامیابی ہو جائے گی جو پرنس محمد بن سلمان وہاں کرنے کی مزید ایک لیبل پر کوشش کر رہے ہیں تو پھر ایک خوفناک قسم کی بادشاہت کھڑی ہو جائے گی سو پرنس محمد بن سلمان ایک طرف پر لبرل فیس لا رہے ہیں دوسری طرف وہ سعودی عرب میں ایک ایسی ڈکٹیٹرشپ کھڑی کر رہے ہیں جو کہ سعودی عرب میں تاریخی طور پر نہیں رہی جو کہ دنیا نے مغرب کے ذرائع ابلاغ نے سعودی عرب کو ایک خوفناک ڈکٹیٹرشپ کے طور پر پیزنٹ کیا یا لیبیا کے اندر قضافی کی شخصی تھی اس طرح کی نہیں تھی یہ ایک لوز اور فلیکسبل سسٹم تھا جس کو پرنس چینج کر رہے ہیں اور ٹرمپ اور ان کے داماد جو ہیں جارڈ پوشنر وہ ان کے ساتھ ہیں اچھا لوٹ سب آپ کو کیا لگتا ہے یمن جنگ تو ابھی تک جو حالات ہیں دیکھ رہے ہیں ہم کے سعودی عرب سے سنبھالی نہیں جاری نئی قیادت کچھ کر سکے گی نئی قیادت ہی اس کو پرسیو کر رہی ہے زیادہ اور اسی وجہ سے جو وہاں کی کیجولٹی ہیں وہ بھی زیادہ ہو گئی ہیں میرے خیال میں ان سے کنٹرول ہونا بہت مشکل ہے بلکہ جو ہوتیز ہیں وہ سنہ کو سراؤنڈ کر رہے ہیں اور کل کی جو خبر میں بی بی سی ورلڈ پہ دیکھ رہا تھا وہ چاہے جائے ڈیٹیمنٹ بھی ہیں اور ان کے پاس جو شپمنٹس آ رہی ہیں ایران سے ایمنیشن جو آ رہا ہے وہ بھی کافی ہے اور آپ کو شاید پتا ہو کہ ہزباللہ بھی وہاں پہ موجود ہے جو ان کے لوگوں کو ٹرین کر رہا ہے تو میرے خیال میں یہ آؤٹ رائٹ وکٹری سعودی ریبیا کے لیے اور یو اے ای کے لیے کیونکہ ایکچولی یہاں پہ صرف سعودی ریبیا نہیں ہے یو اے ای کا اپنا انٹریسٹ ہے سعودی ریبیا کا اپنا انٹریسٹ ہے امریکن انٹریسٹ بھی ہے اور دوسرے جو لوگ ہیں نیبرز ان کے بھی اپنے انٹریسٹ ہیں کیونکہ وہ یہ نہیں چاہتے ہیں کہ جو سعودی بیکٹ وہاں پہ ریجیم وہ لانا چاہتے ہیں وہ کنٹرول کرے بلکہ اپنے اپنے سارے جو ہیں وہ ٹرائیبز کو سپورٹ کر رہے ہیں تو پہلے بھی کولرا ہو یا ڈیزیزز ہو یا وہاں پہ مل نیٹریشن ہو وہاں پہ کھانے کی جو پوڈ شوٹیجز ہو وہ ساری دنیا کے سامنے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو کم از کم اس کے اوپر ساریڈی وہ نہیں ہوگا کیونکہ جو پریزیڈن یونائیٹس سٹیٹس ہیں ان کے اپنے مسائلیں ان کے جو وائٹ ہاؤس کی سپورٹس ورمن جو ان کے ساتھ کمپین کے وقت کی بھی تھی وہ بھی چلی گئی وہ بھی یعنی ان کے اتنے لوگ ریزائن ہو گئے کہ ان کی اپنی جو حکومت ہے وہ سٹیبل نہیں ہے کیونکہ جو انکواری وہاں پہ ہو رہی ہے تو اگر ورلڈ پاور یہی وجہ ہے نا کہ سیریہ میں جو ظلم ہوا یہ ڈیماسکس کے پاس گوٹا میں وہ اس میں سات سو سے زیادہ لوگ زبا جو ہو چکے ہیں کیونکہ امریکہ وہاں پہ لوز ہو چکا ہے ہار چکا ہے ویسٹ ہار چکا ہے وہاں پہ رشیہ جو ہے وہ ان لوگوں کو مار رہا ہے ریجیم کے ساتھ مل کے تو یہاں پہ بھی سیڈلی دونوں جگوں پہ اگر آپ دیکھیں تو وہاں پہ امریکن اور سعودی جو ہے یہ یہاں پہ لوگوں کو مار رہے ہیں وہاں پہ رشیان اور جو بشارہ لسد کی ریجیم ہے وہ سویلینز کو مار رہی ہے اور ہم دنیا بھر کے جتنے مسلمان ہیں ہم پاورلس ہیں میں اور پاورلس بھی اتنے بلکہ میں یہ عظمہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ٹی وی چینل ایک عورت ایک اندوستان کی عورت شراب پی کے جو ڈوب مری ہے اس کے اوپر رونا رو رہے ہیں اس کے لیے دعائیں کر رہے ہیں کہ اللہ اس کی مغفرت کرے لیکن سات سو ہمارے بچے ہماری بہنیں ہمارے مسلمان بہن بھائی جو وہاں پہ شہید ہوئے ہیں ان کا نام تک نہیں لے رہے یہ اچھلی دکھ والی بات ہے اور وی فیل بری ویک ان پاورلس کہ ہم کیا کر سکتے ہیں کیونکہ حکومتیں اپنے اپنے کرپشن اور اپنے اپنی پاور بیسز کے لیے وہ لڑ رہے ہیں لیکن غریب لوگ یہاں یمن میں بھی اور وہاں پہ بھی مر رہے ہیں جی ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ لارڈ نظیر احمد صاحب اور ڈاکٹر محید پرزادہ صاحب آپ نے اپنا ماہرانہ تجزیہ ہمارے ناظرین تک پہنچایا پروگرام کا وقت ختم ہوا آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے پروگرام میں اللہ نکے پانے